مجھے امید ہے کہ آپ کو نیوز انفرمیشن جو بھی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گا لیکن ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ وہیں سے آپ کو انفرمیشن جو ہے وہ پوری پہنچ سکتی ہے ویڈیو کو دیکھنا کنچنیو کیجئے گا لائک ضرور کر دیجئے گا اور دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو آج کے ویڈیو میں دوستو ہم جاننے والے ہیں بیبی ڈوج کے بارے میں کچھ نیوز ہیں شیبا انہوں کے کچھ نیوز ہیں اور کرپٹو مارکٹ سے مطلب یہ کہ بٹکوئن ایتھریم وغیرہ کو لے کر بھی کچھ نیوز اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک بڑی امپورٹنٹ اور عجیب سی نیوز ہے جو کہ سوئی نیٹورک کو لے کر ہے جس کے ائر ڈراب کو لے کر بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ کیوریس تھے پریشان تھے کہ یہ ائر ڈراب سپیشلی آر بٹرم کے ائر ڈراب کے بعد یہ خیال یہاں پر پیدا ہوا تھا کہ یہ ائر ڈراب کم سے کم ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے تو اس کی بھی ایک نیوز اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر دوستو سبسکرائب کا بٹن ہوگا وہ ضرور دبا دیجئے گا یہاں پر لائک کا بٹن ہوگا یہ ضرور دبا دیجئے گا یہ مت بھولنا آپ جیسے ہی دوستو فرس ریپبلکن بینک کے کولیپس کی باتیں یہاں پر چلیں اور اس کا سٹاک جو ہے اس کی پرائز مور دن ایٹی فائیو پرسنٹ ڈاؤن چلا گیا تو آپ نے دیکھا کہ بٹکوائن نے پمپ یہاں پر کرنا شروع کر دیا اور مزے ہی آگئے کہ بھائیہ یار یہاں سے تو چانس ہی نہیں تھے پرائز کے اوپر جانے کے لگ ہی نہیں رہا تھا ہم خود سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا کہاں تک ڈاؤن جا سکتا ہے پرائز لیکن یہاں پر کچھ بھی پوسیبل ہے دوستو اچانک سے کونسی چیز پرائز کو پمپ کرا دے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم اس وقت خراتے لے رہے ہوتے ہیں میں بھی سویا ہوا تھا اور جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ پرائز کہاں سے کہاں پہنچ گیا پورا دن چار دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز ہوتی نہیں ہے اور جب سو جاتے ہیں تو پرائز پمپ کر جاتے ہیں کبھی کبھا کریش بھی اسی طرح سے کر جاتے ہیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کبھی یہاں پر پروفٹس اور لوسز ملتے رہتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں میں نے کہا تھا دوستو کہ آپ یہاں پر ڈالر کاسٹ ایوریج ضرور کیجئے گا ڈیفرنٹ کوائنز میں نے آپ کو بتایا تھے کہ جن سے اندر سے آپ کو پروفٹ مل سکتا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے آپ نے پروفٹس اپنے ضرور بک کیے ہوں گے چارٹ آپ کے سامنے جس طرح سے پرائزز آپ گئے ہیں وہ ملتب یہاں پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو چیز آپ کے ساتھ دوستو میں شیئر کرنے والا ہوں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوائن ڈیسک پر یہ آرٹیکل لگا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ کہ جو ایڈر آپ ہنٹرز ہیں جنہوں نے آر بیٹرم کا ایڈر آپ بڑے ملتب شان اور شوکت سے پکڑا تھا وہ یہاں پر ضرور پریشان ہوئے ہیں سوئی کے نیٹور کو چیک کرنے کے لیے بہت سارے ویڈیوز بنایا گئے تھے آل دو کہ میں نے نہیں بنایا کیونکہ میں کوئی بڑا ایڈر آپ ہنٹر نہیں ہوں اس کے پیچھے ریزن ہے وہ میں نے اپنی سیوریل ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا ہے فیلال اس کو چھوڑتے ہیں اپنے کام کی بات پر چلتے ہیں تو یہاں پر جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سوئی نیٹورک نے دوستو آنانسمنٹ کی ہے کہ یہ تین ایسی ایکسینجز ہیں جہاں پر وہ آ کر اپنی لانچنگ کرنے والے ہیں ان میں بائی بٹ آ جاتا ہے اوکے ایکس آ جاتا ہے اور دوستو کیوں کوئن آ جاتا ہے اس سے پہلے اوکے ایکس پر سوئی ٹوکن آپ یہاں پر کس طرح سے گریب کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہوا ہے تو یہ تین ایکسینجز آپ ذہن میں رکھئے گا وہاں پر یہ لانچنگ کرنے والے ہیں کوئی بھی ایڈر آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملنے والا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یو ایس کے جو سیٹیزنز ہیں وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ تین تھاؤزن ٹوکن ایک پارٹسپینٹ کو بل سکتا ہے سوئی نیٹورک دوستو لیئر ون سلویشن ہے جو مضب آپ اس کو ایسے سمجھے جیسے سولانا یا ایتھرم وغیرہ کام کر رہے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم زیادہ اسکیلیبل بھی ہیں اور زیادہ سیکیور بھی ہیں ایتھرم کی طرح کام کریں گے لیکن ایتھرم سے شاید بہت اچھا کر دیں ٹھیک ہے تو یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا ان کا اپنا ایک سوائپ بھی ہے جس کا نام ہے دوستو سوئی سوائپ اپنا منیٹ یہ اس سوائپ پر کریں گے فرسٹ مطلب یہ بلکل ایسا ہی جیسے سوشی سوائپ یا یونی سوائپ یا پنک ایک سوائپ بغیرہ آپ یوز کرتے ہیں تو سوئی سوائپ کے نام سے ان کا اپنا ملب ایک سوائپ ہے وہاں پر ان کی فرسٹ لانچنگ ہوگی اس کے بعد ہی آ جائیں گے ایکسچینجز پر کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی ایئر ڈراؤپ نہیں دیا جا رہا اب دیکھتے ہیں جن جن دوستوں نے یہاں پر محنت کی ہے اور ٹریسٹ نیٹ کو بار بار یوز کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پر انویسمنٹس بھی کی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کو کم سے کم یہاں پر کچھ نہ کچھ ایئر ڈراؤپ ضرور ملے اپنی پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ دوستوں کہا تھا کہ ایئر ڈراؤپ اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہاں پر جا کر آپ کو گیس فیز وغیرہ میں ایتھریم یا مطلب یہ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ بھرنی پڑ جاتی ہیں آپ سو دو سو تین سو ڈالر خرچ بھی کر دیں بعد میں آپ کو کنفرم بھی نہیں ہوتا کہ ایئر ڈراؤپ ملے گا بھی یا نہیں کیونکہ یہاں پر تو یہ ہے کہ ٹیم میں کہا تھا کہ ہم ایئر ڈراؤپ نہیں دیں گے ویسے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کمپیٹیشن لیول اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایئر ڈراؤپ مل ہی نہیں پاتا مطلب آرپیٹرم کے اندر بھی ایسا ہوا ہے ٹھیک اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مل بھی جائے تو اتنا کم ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار خرچہ تو ہم نے بہت کیا تھا بعد میں جب جا کر اس کی پرائز وہ بنے بیبی ڈوج کو لے کر دوستو ایک نیوز آپ کے ساتھ شیئر یہاں پر کرتا چلوں میری نظر میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہاں پر ہوئی ہے کہ آپ بیبی ڈوج کو ٹرسٹ والیٹ پر ملک ان کا اپنا جو سوائپ وہاں پر ڈریکٹلی سوائپ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہوگا اب آپ کے لیے کہ آپ پر ان کے ایک سوائپ کے ساتھ اس کو کننیکٹ کریں اپنے ٹرسٹ والیٹ کو اور وہاں پر جا کر کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیو انٹیگریشن ویڈ ٹرسٹ والیٹ اور میں بھی بہت سارے دوستو کو یہ چیز نہ بھی پتا ہو کہ آپ ٹرسٹ والیٹ پر ڈریکٹ سوائپنگ بھی دوستو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو ٹرسٹ والیٹ بھی آپ کو اپنے حساب سے یہ سہولت دیتا ہے آپ کو اب بیبی ڈوج کے لیے پینکیک سوائپ کے ساتھ یا پھر یونی سوائپ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ مطلب یہاں پر آپ کے سامنے ہے اس کے بعد یہاں پر جو چیز آپ کے ساتھ دوستو شیئر کرنی ہے یہ ذرا آپ دیکھ لیں بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے میری نظر میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس سے پہلے بون کا اس لیول پر ٹرینڈ میں نے نہیں دیکھا یہاں پر آپ دیکھیں ٹرسٹر پر کس طرح سے بون ٹرینڈ کر رہا ہے تین لاکھ چھتر ہزار ٹرینڈ ہوئے ہیں بون کو لے کر اس کے بعد اس فنڈ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس فنڈ کیا ہے دوستو یہ وہی بلکچین سلویشن ایک پروجیکٹ ہے جنہوں نے شیبریم بنایا ہے یہ ساتھ ساتھ یہاں پر چل رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو اس فنڈ یا ایکس فنڈ والے جو ہیں وہ شیبریم کا ہی جیسے حصہ ہو کے رہے گئے ہیں کیونکہ پروجیکٹ تو یہ بہت اچھا ہے لیکن پروجیکٹ شبا کی بہت زیادہ ہے اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والے ہیں بون کا یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بتانے کا میرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بون کے اندر جتنی کپیسٹی موجود ہے آپ کو آنے والے دنوں میں پروفٹ دینے کی اس کو مس مت کیجے گا یہاں پر ابھی آپ کو بہت سستا ایک طرح سے مل رہا ہے ٹوکن یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونس اگین ایک اور ایکسچینج جس نے بون کو اپنے پاس لسٹ کیا ہے اب بار بار میں وہی چیز دور آتا ہوں لیکن پچھلے تین میں سے دور آ رہا ہوں کہ دوستو یہ بون کی اس طرح کی لسٹنگ اب آپ دیکھتے ہی رہیں گے ہر روز کسی نہ کسی ایکسچینج پر آپ کو یہ لسٹ ہوتا ہوا ملے گا اور یہ ٹرینڈنگ والیوم بڑھائے گا اس کا شیبریم کی لانچنگ تک یہ سلسلہ تو بقاعدہ طور پر چلتا رہے گا لیکن اس کے بعد اور بھی بڑھ جائے گا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دوروان کوئی ٹاپ کی ایکسچینج بھی ایون بون کو لسٹ کر دے ابھی آپ کو مطلب اگر یہ مل رہا ہے ون ڈالر پر یا اس کے آس پاس تو یہ دو ڈالر کا ہونا یا تین ڈالر کا ہونا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے مطلب یہ کہ ایک ڈالر لگا کر آپ دو ڈالر بنا سکتے ہیں مطلب ایک سو ڈالر لگا کر آپ دو سو ڈالر بنا سکتے ہیں دو سو لگا کر چار سو ڈالر یہاں پر بنانے کے آپ کے چانس ہیں دو تین مہینوں کے اندر مطلب پیسے ڈبل ہو سکتے ہیں اگر ڈبل نہیں بھی ہوتے نا تو آپ سو ڈالر لگائیں ڈیٹسو کر کے نکال دیں فور ایکزمپل آپ یہاں پر یہ سوچیں کہ بھئیہ آپ نے دس لاکھ روپے لگائے اور پندرہ لاکھ کر کے نکال دیئے پانچ لاکھ کا آپ کو پروفٹ جو ہے وہ ایک دو مہینوں میں یہاں پر مل سکتا ہے اس چیز کے چانسز اچھے خاصے موجود ہیں اب اس کا ریزن کیا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں شایتوشی کسامہ on current shibarium development we are in go mood go mood مطلب یہ کہ کبھی بھی یہاں پر جو وہ آ سکتے ہیں آل دو کہ میری prediction یہ تھی اور کسی حد تک میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی مطلب ایک ٹائم یہ لیں گے ٹھیک ہے ایک دو مہینہ اور بھی لگ سکتا ہے ان کی لانچنگ کو شیبرہم کی لانچنگ کی میں بات کر رہا ہوں لیکن دوستو پھر بھی ایک دو مہینے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ on the go کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب جو ایجاد بھائی کہہ رہے ہیں وہ 100% short نہیں ہو جائے ایسا تو نہیں ہو سکتا میں تو شیطوشی کسامہ ہوں نہیں یہی ہیں تو یہ کبھی بھی لانچ کر سکتے ہیں possibility ہے آپ کو مطلب اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے تیار یہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ اپنے بیگز جو ہے وہ شیبہ انہوں سے بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیش سے بھر سکتے ہیں اور تیسرا ہے آپ کے پاس bone کا option میں یہاں پر آپ کو جو ہے وہ کہوں گا کہ بھائی آپ ٹاپ پر رکھیں bone کو کیونکہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ شیبہ ریم کی لانچنگ سے جو فائدہ ہونے والا ہے وہ bone کو ہونے والا ہے فیلحال کے لیے لانگ ٹرم میں شیبہ کو بھی ہوگا لیش کو بھی ہوگا لیکن شوٹ ٹرم میں صرف bone جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر آپ کو profit دے سکتا ہے اب اس نیوز کے اندر دوستو ہے کیا شایطوشی سے یہ telegram پر پوچھا گیا کہ بھائی آپ آئیں اور شیبہ ریم کو سپورٹ کریں telegram پر آ کر ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر آ کر سپورٹ کروں یا اپنا کام کروں کام کرنے تو بھائیہ کیوں تنگ کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم development کا کام کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت شیبہ ریم لانچ ہو سکتا ہے اس لیے میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں اس وقت دوستو bone آپ کو مل رہا ہے یہاں پر اگر آپ کوئن مارکٹ کیپ پر آ کر چیک کرتے ہیں تو ٹوٹل نمبر آپ کو نظر آتے ہیں 33 لیکن یہ 33 نہیں ہے میرا خیال ہے کہ کوئی یہ round about 25 exchanges ہو جاتی ہیں decentralized exchanges کو ملا کر مطلب اس میں خود شیبہ سوائپ بھی آ جاتا ہے یونی سوائپ بھی آ جاتا ہے پینکیک سوائپ بھی اس میں لکھا ہوا ہے مطلب بین بی کے ذریعے بھی آپ اس کو وہاں پر لیکن آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ اس کے اندر ابھی investment کر سکتے ہیں اور next five months کے اندر یا ایک سال کے اندر یہ hundred سے زیادہ exchanges پر آ جاتا ہے ابھی اگر top کی exchanges کی ہم بات کریں تو ان میں سے میرا خیال ہے کہ just okx پر ابھی recently یہ launch ہوا ہے اس کے بعد gate rata io پر موجود ہے bid gate پر بھی موجود ہے اور مطلب نہ coinbase پر ابھی ہمیں ملتا ہے نہ qcoin پر ملتا ہے نہ binance پر ملتا ہے یہاں پر ان تینوں exchanges پر جب یہ آ جائے گا تو اس کا trading volume کتنا بڑھ سکتا ہے یہ آپ تھوڑا سوچ لیں اس سے پہلے اس کے اندر آپ کی investment ضروری ہے بہت سارے دوست شیبہ میں اس وقت جو sideways چل رہے ہیں اس کو دیکھ کر جو ہے وہ disappointed ہیں کہ بھئیہ شیبہ ملتا pump نہیں کر رہا یا چڑھ نہیں رہی اس کی پرائر اوپر نہیں جا رہی یا not going to moon ٹھیک ہے لیکن ملتا ہر کسی کا اپنا ایک time آتا ہے چیزوں کا یہ جس طرح سے ابھی sideways چل رہے ہیں یہ ضرور گھٹیں گے بھی اگر میں آپ سے جنوری کے اندر پوچھتا کہ بھئیہ بٹکوئن جو ہے وہ کیا مارچ کے اندر 30,000 ڈالر تک چلا جائے گا یا ملتا دسمبر کے اندر میں پوچھتا تو کوئی بھی آپ کو 100% نہیں کہہ سکتا تھا کہ اچانک سے اس کا price improve کیا ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایک risk مطلب یہاں پر لے سکتے ہیں ویسے تو کہیں بھی کسی بھی finance کی دنیا میں آپ جب پیسے invest کر رہے ہوتے ہیں تو risk ہی ہوتا ہے ultimately crypto میں زیادہ ہے کیونکہ ابھی یہ اپنے ایک early مراحل کے اندر ہے اور اس کے اندر new projects کے اندر پیسے لگانا اور بھی risk بڑھ جاتا ہے لیکن risk تو بھائیہ لینا ہی پڑتا ہے I hope کہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا دوستو اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ اپس میں جڑی رہیں take care اللہ حافظ